ہم اہلِ زاویہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام پہنچیں انسانی زندگی میں بعض اوقات کچھ ایسی چڑھ واقعہ ہو جاتی ہے کسی خاص حالت سے یا کسی خاص انسان سے کہ اس کا کوئی جواز نہیں ہوتا آدمی کے پاس اور کچھ لوگوں کو کچھ واقعات کے ساتھ بطور خاص چڑھ ہو جاتی ہے تو میں ان خاص لوگوں میں سے تھا جس کو اس بات سے بڑی چر تھی کہ دروازہ بند کر دو یعنی جب ہم بہت دیر کی بات پہ بہت کئی سال پہلے ہمارے سکول میں ایک انگریز ہیڈ ماسٹر آیا وہ جو خاص طور پر لوگوں کی تربیت کے لیے متعین کیا تھا سکول ٹیچرز کے لیے بھی اور طالب علموں کے لیے بھی تو وہ ایک بات ہمیشہ کہتا تھا جب بھی اس کے کمرے میں جاؤ شد بہ دور بہائنڈ جیو تو پھر پلٹسنا پڑتا تھا اور دروازہ بند کرنا پڑتا تھا ہم دیسی آدمی تو دروازہ کھلا چھوڑ دیا تو کھلا چھوڑ دیا بند کر دیا تو بند کر دیا کمیس اتار کے چار پائی پہ پھینک دیا تو دوسر خانہ بھی بھرا ہوا کپڑوں سے چار پائی پھینک دیا کوئی law and order کوئی ایسا ہمارے ہاں رواج نہیں تو یہ جو ہے نا شد بہ دور بہائنڈ جیو دروازہ بند کریں یہ ہمیں اچھا نہیں رکھتا تھا اور کافی اپنے اپ ٹریننگ کی کافی کچھ اس نے سکھایا لیکن یہ بات دماغ میں نہیں بیٹھی کہ بھئی دروازہ کیوں بد کر دیجئے تو بھرینے تو کھولا ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا اپنے بچوں کو اپنے بچیجیوں کو پوتوں کو وہ گھوراتے ہیں اس بات تو جب میں ولایت چلا گیا اور مجھے روم میں رہتے ہو کافی عرصہ گزر گیا تو میری جو لینڈ لیڈی تھی وہ بھی ایک ہی بات وہ ایک سارتہ تھی ایک درزن تھی درزیوں کا کام کرتے تھے وہ لوگ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ درزی کا کام بہت معمولی سے ہے لیکن وہاں جا کر پتا چلا کہ ان کی ایک باتیق تھی اور وہ بہت بائزت لوگ تو میں ان کے گھر میں رہتا تھا تو وہ جو سارتہ تھی درزن جو تھی وہ جب بھی میں کبھی داخل ہوا اس نے ہمیشہ کہا کیوں دیلہ پورتہ پھر فورے دروازہ بند کرنا تو دیکھئے وہ چر جو چلی تھی میرے بچپن سے وہ میرے ساتھ ساتھ احمی پاس کرنے کے بعد یونیورسٹی کا پروفیسر ہو چکنے کے بعد بھی ساتھ ہی جاری ہے تو جب یہ بار بار بات سننی پڑھتی تھی تو بڑی تکلیف ہوتی تھی اور پھر لوٹ کے جانا دروازہ بند گا میں تو آدھتی نہیں اس بات کبھی ہم آرام سے دھیمے انداز میں گربہ پائی سے داخل ہی نہیں ہوئے اور کبھی ہم نے دروازہ نہیں بجایا جیسا کہ قرآن میں بڑی سختی سے حکم ہے کہ جب کسی کے ہاں جاؤ تو پہلے اس سے اجازت لے لو اور اگر وہ اجازت دے تو آؤ نہیں تو نہ ہو اور اگر اتفاق سے دیکھیں نہیں پتہ نہیں کہ اٹھائیسنس پارے میں یا انتیس میں اور اگر اتفاق سے تم نے اجازت نہ لی ہو اور پھر اس کے گھر چلے جاؤ اور وہ کہہ دے کہ میں آپ سے نہیں مل سکتا تو ماتھے پر بل ڈالے بغیر واپس آ جاؤ یہ کیا پیارا حکم ہے اور ہم میں سے کوئی بھی اس کو تسریم نہیں کرتا ہم کہتے ہیں کیا اندر گسا بیٹھا ہے ایسے کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مل سکتا باہر نکل اس کو دیکھیں گے وغیرہ وغیرہ یہ آتا ہے ہماری انہا اس طرح کی تو یہ کہنا کہ کیوں دیلا پورتا پر فہور ہے دروازہ بند کر لیں پلیز یہ عجیب سی بات لگتی ہے تو ایک روز میں نے زج ہو کر اس سے پوچھا اپنی لینڈ لیڈی سے کہ آپ اس بات پر اتنا کیوں زور دیتے ہیں میں ایک بات تو سمجھتا ہوں کہ یہاں سردی بہت ہے برفباری بھی ہوتی اور تیرہ وینٹ جسے کہتے ہیں بہت تھنڈی ہوائی چلتی ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ کھلے ہوئے دروازے میں سے بلکل شمشیر زنی کرتی داخل ہوتی کمروں میں تو یہاں تک تو آپ تھی یہ جو فرمائش ہے بجائے کہ دروازہ بجائے لیکن آپ اس میں بہت زیادہ زور دیتے ہیں کبھی یہ کہ ذرا سا کھلا رہ گیا اور اس میں سے ذرا سی ہوا آگئی یا ذرا سی بوچھار آگئی تو ایسی کونسی بات تو اس نے کہا کہ تم ایک سٹول لے لو اور یہاں بیٹھ جاؤ وہ مشینگ سی رہی تھے میں بیٹھ گیا تو اس نے کہا کہ دروازہ اس لیے بند نہیں کرایا جاتا اور ہم بچپن سے بچوں کو اس لیے اس بات کی تربیت نہیں دیتے کہ تھنڈی ہوا نہ آئے یا دروازہ کھلا رہ جائے تو کوئی جانور اندر نہ آئے اس کا فلسفات تو اس سے بہت مختلف جو ہم بچونی سے اپنے بچوں کے ذہن میں مرتصم کر دیتے ہیں پکا لکھ دیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اپنا دروازہ اپنا وجود ماضی کے اوپر بند کر دو آپ ماضی میں سے نکل آئیں اور آپ حال میں اس جگہ پر داخل ہو گئیں تو ماضی سے ہر قسم کا تعلق کٹ دو اور بھول جاؤ کہ تم نے ماضی کیسا گزارا ہے اور تم ایک نئے مستقبل میں داخل ہو رہے ہو ایک نیا دروازہ تمہارے آگے کھلنے والا ہے ورنہ اگر وہی کھلا رہے گا تو تم پلٹ پلٹ کر اس کی طرف دیکھ کرو تو ہمارا فلسفہ ہی ہے سارے ہی مغرب کا کہ دروازہ بند کر دو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لکڑی کا دروازہ یا لوہے کا دروازہ یا پناسک کا دروازہ بلکہ تمہارے وجود کے اوپر ہر وقت کھلا رہنے کا وضع تو میں ان کی یہ بات نہیں سمجھ سکا تاں کہ میں لوٹ کے یہاں نہیں آگیا اور جن کا میں ذکر کیا کرتا ہوں اپنے بابوں سے نہیں ملنے لگا تو بابا نے یہ تعریف بتائی مومن کی کہ مومن کی جفنش مومن وہ ہے جو ماضی کی یاد میں مبتلا رہا ہو اور مستقبل سے خوف زدہ رہا ہو جو ماضی کی یاد میں مبتلا رہا ہو اور مستقبل سے کہ یا اللہ پتہ نہیں آگے چل کے کیا ہونے ہیں وہ حال میں زندہ ہو آج کے دن میں زندہ ہو اس وقت مجھ پر یہ ٹائم یہ روشنی یہ سایہ اس طرح سے گزر رہا ہے اور میں اس کے درمیان اس طرح کی زندگی بسر کرنا ہوں مجھ کو نہ تو یاد ہے اپنے مالکی کہ وہ کیسا تھا نہ یہ خوف ہے مستقبل کا میں حال تو آپ نے ایک ترم سنی ہوگی اکثر کہ فلاں بزرگ بڑے صاحب حال تھے چھونا ہو گیا کہ بڑے صاحب حال بزرگ تھے مطلب یہ کہ ان کا تعلق حال سے تھا وہ ماضی کی یاد میں اور مستقبل کے خوف میں مبتلا نہیں تھے تو جب ان سے یہ بہنے سنا کہ کیوں دیلا پورتا پر فہورے کا مطلب یہ ہے کہ دروازہ بند کر دو اب تمہارا ماضی جو ہے وہ پیچھے رہ گیا آپ ایک اور عیرہ میں ایک اور اہد میں ایک اور وقت میں ایک اور زمانے میں داخل ہو چکے ہیں اب آپ کو اس زمانے سے فائدہ اٹھانا اور اس زمانے کے ساتھ نوردہ اجمائی کے تو جب یہ بات انہیں کہی تو میرے تو چکا چوند ہو گئی جہر میں میں تو اس کا مطلب میں کیا ہم سارے یہ نہیں لیتے تھے ہم تو دروازہ بند کرنے کا مطلب یہی لیتے ہیں جو عام طور پر لیا جاتا ہے لیکن یہ بچوں کو شروع سے سکھانا کہ جب تم آگے بڑھتے ہو جب تم زندگی میں داخل ہوتے ہو کسی نئے کمرے میں تو تمہارے آگے اور دروازے ہیں جو کھلنے چاہیں یہ نہیں کہ تم پیچھے کی طرف بیان کر کے بیٹھیں جب وہ کہہ چکی یہ بات اور میں نے سنی تو پھر میں اس پر غور کرتا رہا اور میرے ذہن میں اپنی زندگی کے واقعات اپنے عردگرد کے لوگوں کی زندگی کے واقعات بطور خاص خجاگر ہونے لگے اور میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ ہم لوگ اومی سے بہت سے لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے جو ہر وقت ماضی کی فائل بلکہ ماضی کے الپم بگل میں دبائے پھرتے ہیں اکثر ان کے بعد تصویریں ہوتی ہیں ماضی کہ باجان میرے ساتھ یہ ہو گیا جناب میں چھوٹا ہوتا تھا کہ میرے اببا جی مجھے ماتے تھے سوتیلی ماتے تھے وہ نکلتے نہیں اس سے کہ جی آپ اس وقت کیا ہیں کہنے لگے میں ڈیوٹی کمیشنل روم لانکانے کا یہ تک کریں لیکن رونا کیا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ زمانہ بڑا ظلم کرتا رہا ہے وہ ہر وقت یہی کہانی سمتے ہیں اور وہ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں ہمارے مشرق میں تقریب میں سارے ہی مشرق میں ایسیا میں اور فارج سے یہ رواج بہت عام ہے اور ہم ذکر جب بھی کریں گے اس دردناکی کا ذکر کرتے رہیں گے ہماری آپا سبھی ہیں وہ کہتے ہیں جی میری زندگی بہت بربادی میں گزری بھائی جان اور میں نے یہ مشکل سے وقت کاتا ہے یہ میرے بچے ہیں یہ ایک تو وہاں ورلڈ بینک میں لگا ہوا ہے ایک یہاں چارٹر کاؤنٹ ہے ایک بس نے ان کو اور بیٹا سرجن ہے بہت مایکرو سرجن تو کہنے لگی لیکن ان کے خامد ماشاءاللہ ان کی اچھی تنخواہ تھی اچھی ریچود نہیں لیتے رہے تو اچھے فرنج بینیفٹس بھی تھے کافی کامیاد زندگی وصف کی انہیں تو اب وہ ہمارے خالو ہم تو بہن کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں میں نے کہا جی ریچود لینے کہ ہاں بس وہ ہو ہی جاتا ہے وقت کے تقاضی ایسے ہوتے ہیں میں نے کہا آج ہی ریچود تو آپ سرکاری فرنج بینیفٹس کی لیتے ہیں مثلا آپ کی اٹھارہ ہزار پر ترخواہ ہوگی تو ایک کار ایک دوسری کار پانچ نوکر گھر مفتقی یہ اللہ کے فضل سے بہت بڑی چیزیں ہوتی اس کے علاوہ بھی دکھی وقت گزارا ہے مشکل میں گزارا ہمارا ماضی بہت دردناگ تھا وہ ماضی کا دروازہ بندی نہیں کرتے ہر وقت کھولا رکھتے ہیں نہ صرف کھولا رکھتے ہیں خاتمی حضرات وہ اپنے ماضی کو ساتھ اٹھائے پھر میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور آج کے بعد آپ بھی اگر غور فرمائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس اپنے ماضی کی رنگین الیبومیں ہوتی ہیں ان میں فوٹے لگے ہوتے ہیں ماضی کے اور دکھ درد کی کہانیاں بھری گئے ہوتے ہیں اگر وہ دکھ درد کی کہانیاں بند کر دیں اور کسی نہ کسی طور پر تگڑے ہو جائیں اور یہ تحیہ کر لیں کہ اللہ نے اگر ایک دروازہ بند کی ہے تو اب اور کھولے گا تو یقیناً کھلتے جائیں اگر آپ پلٹ کے بیعک ہی دیکھتے رہیں گے اور اس دروازے میں سے جھانکے وہی پرانی گندی بندی پیش پا افتادہ گری پڑی جانوں کے بل گری ہوئی چیزوں کو ہی کٹھا کرتے رہیں گے آگے نہیں چل سکیں گے تو یہ مجھے پتہ چلا کہ شک دے دور بہائنڈ جو کا مطلب وہ نہیں ہے جو میں سمجھتا رہا تھا وہ تو اچھا ہو گیا کہ اتفاق سے میں وہاں چلا گیا ورنہ ہمارے جو انگریز استاد آئے تھے